موسیقی 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 بھارت کی جیت کے لیے دیش بھر میں دعا اور پرارتھاؤں کا دور شروع ہو گیا ہے پٹنا میں کرکٹ پریمیوں نے ٹیم انڈیا کی جیت کے لیے ہون کیا اور دھونی کی سینہ کی جیت کی کام نہ کی موسیقی آئیے اب ایک نظر جالتے ہیں بھارت ویسٹ انڈیز کے بیچ کچھ روچک آنکڑوں پر بھارت اور ویسٹ انڈیز پہلی بار ورلڈ ٹی ٹوینٹی کے سمی فائنل میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے بھارت اور ویسٹ انڈیز ورلڈ ٹی ٹوینٹی کے گروپ مقابلوں میں تین بار آمنے سامنے ہوئے ہیں ان تین مقابلوں میں دو بار ویسٹ انڈیز کو جیت حاصل ہوئی جبکہ ایک بار ٹیم انڈیا نے میچ جیتا ہے دونوں ٹیموں کے بیچ میں ساروہدھک ویکتیگت رنڈ کا ریکارڈ کرس گل کے نام ہے جو انہوں نے دوہزار دس کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بنایا تھا گل نے دوہزار دس میں چھار سٹھ گیندوں میں پاک چوکوں اور سات چکوں کی مدد سے تابر توڑ انتھانڈ میں رنڈ بنایا تھے دونوں ٹیموں کے بیچ گیندبازی کا ساروہسریس پردرشن کا ریکارڈ ڈیون براؤو کے نام ہے جو انہوں نے دوہزار نو کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں لارڈز میں بنایا تھا براؤو نے اس میچ میں 38 رن دے کر چار ویکت لیے تھے ٹیم انڈیا نے تیسری بار ورلڈ ٹوینٹی کے سمی فائنل میں جگہ بنائی ہے اس سے پہلے دوہزار ساتھ میں ٹیم انڈیا پہلی بار ورلڈ ٹوینٹی کے سمی فائنل میں پہنچی تھی اور چیامپئن بنی تھی اس کے بعد دوہزار چودہ میں بھارت سمی فائنل میں پہنچا تھا لیکن فائنل میں اسے شری لنکا کے ہاتھوں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا ویسٹ انڈیز کی ٹیم چیار بار ورلڈ ٹوینٹی کے سمی فائنل میں پہنچ چکی ہے دوہزار نو اور دوہزار چودہ میں وہ فائنل میں نہیں پہنچ پائے لیکن دوہزار بارہ کے ورلڈ ٹوینٹی کے سمی فائنل میں پہنچنے کے ساتھ ٹروفی بھی اپنے نام کی تھی رکھ کریں گے دوسری خبروں کی اور ایک اپریل سے بیہار میں شراب بندی لاغو ہو رہی ہے جس کے لیے بیہار اتباد ویدھیاک 2016 پارت ہو گیا چرچہ کے دوران نتیش کمار نے اس فیصلے پر سرکار کی رائے رکھی اور بتایا کہ محلاؤں کے حد کو دیکھتے ہوئے سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے نتیش کمار نے شراب بندی کے لیے ایک پوری ویوثہ میں ذمہ داری تیہ کر دی ہے پولیس کے ذمہ داری اہم ہوگی اس نتی کے تہہ شراب پینے والوں اور شراب پی کر ہنگامہ کرنے والوں کے لیے کڑی سزا کا پراؤدھان رکھا گیا ہے کیدھی ماننیہ سدس نے ہاں نہیں کہا ہے نا کے پچھ میں اپنا مت نہیں رکھا ہے اس لیے یہ ویدھیاک سرم سمتی سے سوکرت ہوا اور کچھ اس طرح سے بیہار میں شراب بندی کو لے کر بنے قانون پر صدن کی مہر لگ گئی سو سال پرانے اتپاد ویدھیک کئی سنشودھن کا بیہار اتپاد سنشودھن ویدھیک دوہزار سولہ سرو سمتی سے پارت کیا گیا جو اس ویدھیاک کے پچھ میں ہیں وہ ہاں کہیں جو اس کے پچھ میں ہیں وہ نہ کہیں اس لیے یہ ویدھیاک سرم سمتی سے سوکرت ہوا اس موقع پر بیہار کے سی ام نتیش کبار پون شراب بندی کے سنکل کو دھرائیا ساتھ شراب بندی کے لیے تیاری پوری ہونے کی بات کہیں اور نسچنت مانیے پون مدنی سیدھ ہے پہلا چرن ہے گرامین چھتر اگلے چرن میں سہری چھتر اور جب جتنا اس کو سپلتا ملے گی اور ہم سمجھتے ہیں کہ سہر کے لوگ بھی ہمارے جمعیوار لوگ ہیں ایسا نہیں ہے لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے واتابرن بن جائے گا تمہاں بھی اس کو لاغو کر دیا جائے گا اس لیے اس کے لیے ہر پرکار سے تیاری کی جا رہی لوگوں کو پریریت کرنا اُساہیت کرنا جن جاگرن اور آج دراصل سکھ پوچھئے تو آج گرامین انچل میں اور بہت حق تک سہری انچل میں بھی ایک واتابرن بن گیا ہے سرکار نے اپنے ایک نشہ کو پورا کرنے کا دم دکھا دیا ہے اب باریس سسٹم کی جسے خود کو پون شراب بندی کے لیے دروست کرنا ہوگا چندنجھا زی میڈیا پٹنا اس موقع پر بیہار ویدھان صبح میں اتحاسک پل دیکھنے کو ملا بیہار ویدھان صبح میں سبھی ماننیوں نے ایک سر میں سنکلپ لیا کہ نہ اب پیئیں گے اور نہ ہی پینے دیں گے اس کے بعد تو مانو ماننیوں کے سر میں سر ملتے گئے اگر یہاں سے ایک جھٹتا کا سندیس جاتا ہے اور سنکلپ جاتا ہے کہ ہم اگر پیئے تو پیئے اب نہیں پیئے ہم سراب نہ پیئیں گے ہم نہ خود سراب پیئیں گے اور جو سدن کے باہر پینے والے لوگ ہیں ان کو اس لط سے الگ کرنے کے ہم پوری ایمانداری سے بھرپور کوشش کریں گے کہ نہ ہم پیئیں گے نہ کسی کو پیئے دیں گے روک لگائیں گے کہ نہ پیئیں گے نہ پینے دیں گے اور سبھی ماننیوں سے دوسروں نے اس پر سنکلپ لینے کا کام کیا سپت لینا چاہیے کہ سراب نہ پیئیں گے نہ پینے دیں گے اور آنے والے سمیں میں نہ وہ سراب پیئیں گے نہ سراب پینے دیں گے اور جنتہ میں جاگرکتہ پھیلائیں گے کہ شراب نہ پیئے ہیں لوگ ہم لوگ پیئے ہیں نہ پیئے ہیں اور جو لوگ پینے والے ہیں ان سے بھی آگرہ بنتی کریں گے کیونکہ شراب چھوڑ دیں ہم شراب نہ پیئے ہیں نہ لوگوں کو پینے دیں گے شراب کا پہنچ نہیں اب لسے کا پہنچ لوگ پیئے ہیں شراب بندی کو لے کر ایک شرمیں ماننیوں کی یہ شپت بتانے کے لئے کافی ہے کہ بیہار اب شراب مکتھ ہونے کو تیار ہے دراصل صدن میں شراب بندی کو لے کر اُتھپاد ویدھیک پر چرچہ کے دوران نیتا پرتپکش پریم کمار اور سی امیتیش کمار نے شراب نہیں پینے اور نہیں پینے دینے کو لے کر ماننیوں سے سنکل پلینی کی اپنی ہونا چاہیے اس اب ہیان کو سفل بنانے میں ہم شہود کریں گے اور ساتھی ساتھ ہم سراب نہ پینے گے اس کا سنکل پلیں گے کہ پورے دیس میں ہو جائے اچھا میسیج جائے گا جاتا کر کے راجنیتک دل جس پرکار سے اس کے پکش میں سب ہیں اور ہاؤس ایک مت ہے ایسی ارسطتی میں اگر یہاں سے ایک جھٹتا کا سندیش جاتا ہے اور سنکلپ جاتا ہے کہ ہم اگر پیئے تو پیئے اب نہیں پیئے پورا سدن اس اپیل کے پکش میں دکھا بدان سبہ دیکش ویجے چودری نے سبھی ماننیوں کو یہ شبت دلائی اور سپیکر کے ساتھ ساتھ سبھی ماننیوں نے کھڑے ہو کر شبت لیں اس شبت کا اثر سدن کے باہر بھی دکھا کچھ ماننییں لسی پیتے نظر آئے اور اس کے ذریعے سندیش دینے کی کوشش کی کہ اب شراب کا پاؤچ نہیں لسی کا پاؤچ پیئیں آج ہم لسی پی کر ماننیے مکہ منتری جی اور ماننیے نیتا پرپکش دونوں کے اس آکرہ کو اور آج بیہار میں اون سراب بندی کے لیے لوگوں کو پریڑیت کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک سار تک پہل کیا ہے جس میں سر و سممتی سے ہر لڑے لیا گیا ہے ہم سراب نہ پیئیں گے نہ لوگوں کو پینے دیں گے بیہار بیدھان پریشت کے ماننیے سبھاپتی جی نے جو ہے وہ لسی دینے کا کام کیا مجھے نشیت لگتا ہے کہ سبھاپتی جی کی یہی منصہ ہوگی کہ اب سراب کا پاؤچ نہیں اب لسی کا پاؤچ لوگ پیئیں سریر کو کھڑاب نہ کریں بلکہ سوست ہو یہ میسے جو زہر ہے بیہار بیدھان سبھا میں دلگت بھاونہ اور سیاست سے اوپر اٹھ کر شراب بندی کو لگر دکھی یہ ایک جڑتا امید جگاتی ہے بیہار کو شراب مکت برانے کی روبیندف شروعاستر کے ساتھ چندن جھا زی میڈیا پٹنا بیہار بیدھان پریشت کے پورٹیکو میں بدوار کو جی ڈیو کے ویدھائک راج کشور کو شواہا اور کانگرس کے ویدھائک راج کشور نے دلپ چودری کی جیب کٹ لینے کی دھمکی دے ڈالو ماملے کو آگے بڑھتا دیکھ مارشل کو بیچ بچاؤ کرنا پڑا بی جے پی کے پارشت سورج یندن کو شواہا نے بھی ویدھائک راج کشور کو الگ کیا موسیقا رکھ کرتے ہیں جھارکھنکہ راچی میں پردیش بی جی پی کاری سمیتی کی دو دیوستی بیٹھک میں پنچائت اور نگر نکائے چناؤں دلگت آدھار پر کرائے جانے کا پرستاو کاری کرتاؤں نے دیا جس پر عام سہمتی بنی مکہ مطلی نے بھی اس پر حامی بھرتے ہوئے اس درشہ میں کاری کرنے کا اشواسن کاری کرتاؤں کو دیا کاری سمیتی کی بیٹھک میں یہ تیہ ہوا کہ جنہیت کو سرو پر ایمان کر سرکار اور پانچی کے کاری کرتاؤں کام کریں کاری کرتاؤں کو کہا گیا کہ بینا کوئی بہانیبازی کے سرکار کے کامکاج کو زیادہ سے زیادہ جنتہ کے بیچ لے جائیں اور جنتہ کی پریشانیوں کو ایمانداری پروق سرکار تک پہنچانے کا کام کیا جائے سنگٹھن اور سرکار کے بارے میں ایک پرکار سے سمپورن ویچار ہوا ہے اور آنے والے سمیے میں کاری کرنی کے بیٹھک کا اثر سنگٹھن کے وستار اور سرکار کے سنچالن میں آپ کو دکھائے دے گا جنہیت کو سروپری مان کر کے ہم ہمارے کارے کرتا ہرچپا کے کارے کرتا اور سرکار کام کریں یہ اس کاری سمیتی کا اُبھر کر کے جو ویشہ وستو تھا وہ آیا ہے کاری سمیتی سے ایک مانگ آئی کہ ہم یہ چناؤں پنچائت کا اور نگر نکائے کا جو چناؤں کرتے ہیں ان نکائے چناؤں کو دلگت ادھار پر کرایا جائے کیونکہ آج بھی پورے پردیس میں جو نگر نکائے کے چناؤں ہیں اس میں دو جگہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتا ہی مہر ہیں اور جتنے پنچائت کے چناؤں ہیں میں ادھکتر جگہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتا جیت کے آئے تو یہ مانگ اُٹھی کہ کیوں نہ ہم دلگت ادھار پر ان چناؤں کو لڑے سرو سممتی سے اور جس میں مکھی منتری جی نے بھی جب ہاتھ اٹھا کے اس کا سمرتن کیا تو ہم لوگ سب نے سرو سممتی سے اس کو مانا بیہار بی جی پی پرباری بھوپیندر یاداو اور جھارکن بی جی پی پرباری تریویندر سنگھ راوہ تیر رگوار سرکار کی تاریف کی دونوں نیتاؤں نے کہا کہ کافی دنوں بعد جھارکن میں استھر سرکار بنی ہے جو وکاتس کے لحاظ سے ٹھیک کام کر رہی ہے جھارکن میں تو ایک لمبے سمیہ سے جب سے جھارکن بنا تھا جھارکن نے ایک لمبی اور استھرتا کے دور کو جھیلا تھا آج جھارکن میں ہمیں ایک سال میں استھر سائشن دینے میں سفل سید ہوئے ہیں اور بہت ساری بہو آیامی یوجنائیں راجے کے مکھے منتری جی کے دورا لاغو کی گئی ہیں اور نشید روپ سے جھارکن اب وکاس اور پرگتی کے راستے پر آگے چلنے لگا ہے گاندی جی نے گرام سوراج کا سپنا دیکھا تھا وہ آج واسطہ میں اگر اس کو ساکسات کرنے کے لئے کوئی کام کیا ہے تو بھارت سرکار نے اس بجٹ میں کیا ہے اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ راجے سرکار راجے سرکار کا بجٹ کچھ دن پہلے آ گیا تھا راجے سرکار کا بجٹ اور کندر سرکار کی بجٹ دونوں کی دیسائی ایک ہے کہ گاؤں کا وکاس کیسے ہو اور اس کے لئے انہیں شٹیٹ نے بھی پرائیدان کیا ہے اور کندر نے بھی پرائیدان کیا ہے بہار کے اپنوں کے مطورتی جسفی یاداور سکشا منتری اشوک شادری نے سنت جیویر سکول پرشاسن سے ملاقات کی اس دوران یہ تیہ کیا گیا کہ گاندھی میدان کے پاس سنت جیویر سکول اور سٹیٹ بینک آف انڈیا کے بیچ میں فوٹ اوور بریج کا نرمان کر آیا جائے گا ساتھی پٹہ کے دوسرے ویستم چوک چورہوں پر بھی اس کی ویوستہ کی جائے گی دراصل کچھ دنوں پہلے سڑک پار کرنے کے دوران ایک چھاترہ کی موت ہو گئی تھی جس کے بعد سرکار نے اوور بریج بنانے کی دشا میں قدم اٹھایا ہے جس سے سب سے پاپولیشن ہو رہا ہے خاص طور پر بچے بچیاں جو روڈ کروس کر رہی ہیں اور اس میں ایک بچی کی موت ہو گئی اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ ہیں کہ اس کا فوٹ اوور بریج جو ہے اس کا جل سے جلد نرمان ہم لوگ کر آئے اور سکول کے پرشاسن کے لوگوں سے پرنسپل صاحب تھے اس میں سب لوگ تھے موجود تھے ہم لوگوں نے فیصلہ لیا کہ یہاں بنانا ہے پرنسپل آ کر کے ملے تھے انہوں نے بتایا تھے کہی تفلی کہ دو سال پہلے کوئی دو بچیاں دیت کر گئی تو ہم نے ایس بی آئی سے بھی بات کیا اور ماننی اپنک منتری جی کو دھنیواد دیتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو کہا کہ اس طرح کی سمسیا ہے اسکول میں فوٹ اوور بریج کا ہے پرانا سکول ہے بہت سے لوگوں کا اسکول کے ساتھ ایک بھاوناتنک لگا ویسے تو ماننی اپنک منتری جی نے کہا کہ نہیں ہم خود چلیں گے ہم بات کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے بھاگ کے جو ایم ڈی ہیں پرنسپل آنک ان کو بھی ساتھ لے کر کے آئے تو ایک سیریسنس انہوں نے شوک کیا